موسیقی ہدا میں ہوں شفن جعفری آپ دیکھ رہے ہیں پہچان میں شفن اکثر میں یہ اشار پڑھتی ہوں اور آج ضرورت ہے کہ میں اس پروگرام کا آغاز انہی اشار سے کروں اور کچھ اس طرح ہے کہ بہت بر وقت ہوں اور بر مہر ہوں کسی کے ظلم کا رد عمل ہوں میرے خوابوں کو چھینہ ہے کسی میں 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 سب کی بہیسی پہ مشتہر ہوں میرے لہجے میں سچ کا باغپن ہے میں میں پاکستان کی زندہ نصر ہوں آج تمام پاکستانیوں کے ضمیر کو جگانے کے لیے آج کچھ ایسی گفتگو کر رہی ہوں کہ جس کا تعلق صرف پاکستان سے نہیں ہوگا بلکہ اس پروگرام کا فائدہ ان تمام ممالک کے لوگوں کو ہوگا کہ جن کے اپنے بچے پردیس میں پڑھنے کے واسطے آئے ہوئے ہیں میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں آپ سے کیا آپ خواب دیکھتے ہیں؟ یقیناً دیکھتے ہوں گے لیکن آپ نے سنا ہوگا خواب وہ ہوتے ہیں جو جاگتی آنکھوں سے دیکھے جائیں جن کو حقیقت کا رنگ دیا جا سکے ہیں خواب وہ نہیں ہوتے جو رات کی تاریخی میں نرم بستر پر آنکھیں بند کر کے دیکھے جاتے ہیں جن کی تابعیل ہی ممکن نہیں ہوتی خواب دیکھنا انبیاء کی میراز ہے اور خواب دیکھنا آپ کا اور میرا حق ہے بتانا کچھ یوں چاہتی ہوں کہ وہ بچے جو پردیس میں اپنی آنکھوں میں خواب سجا کر نہ صرف وہ بلکہ ان کے والدین بھی بہت سارے خواب دیکھ کر کہ بچہ پردیس جائے گا عالی تعلیم حاصل کرے گا اپنا اچھا کیریئر بنائے گا اور نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے پورے خاندان کیلئے ایک راستہ انوار کرے گا اس کے ان سچے خوابوں کی تعبیر کا وقت ہے میں چاہتی ہوں کہ یہ خواب اپنے انجام تک پہنچیں اور جو یہ خواب دیکھتے ہوئے پردیس کے ان ممالک میں جیسے ہم اس وقت آسٹریلیا کی شہر سیڈنی میں بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح بہت سے ملک امریکہ کینیڈا میں بہت سارے ماباد نے اپنے اپنے بچوں کو بھیجا تھا عالی تعلیم کے لیے بہت سارے سپنے سجا کر تو دیکھئے آج جب کرونا وائرس کا اتنا شور ہے اور لوگ پریشان ہیں کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا اب کیا ہونے والا ہے اب کیسے وقت کٹے گا اس میں سب سے زیادہ اس وقت پسنے والی جو طبقہ یا عوام ہے وہ ہیں ہمارے نوجوان اسٹوڈنٹس اس وقت سب سے زیادہ کرائسز اسٹوڈنٹس کے اوپر آیا ہوا ہے اور ہم نے کوشش کری کہ جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں وہ مل کر اس کے بارے میں سوچے ہم بہت پرگرامز بنے بہت باتیں ہوئیں بہت کچھ کرنے کی کوشش کی گئی آج اس پرگرام میں تیہ کرتے ہیں کہ ہم کس طرح اپنے اسٹوڈنٹس کی مدد کر سکتے ہیں یہاں میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں کہ دیکھئے اگر آپ نے کوئی لائے عمل تیار نہیں کیا آپ نے کوئی پلاننگ نہیں کی اور آپ بندروں کی طرح اچھلتے رہے ایک درد سے دوسرے درد پر تو آپ یقیناً محنت تو کر رہے ہیں لیکن اس محنت کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا کوشش کرتے ہیں کہ آج کے پرگرام میں کوئی لائے عمل بناتے ہیں کوئی پلاننگ بناتے ہیں کہ جس پر عمل کر کر ہم آسانی کے ساتھ ہم اپنے مستقبل کے میماروں کی مدد کر سکیں ان کے خواب سچے کر سکیں ان کے سپنوں کو تعبیر کی انجام تک پہنچا سکیں ہم اپنی بسات کے مطابق کام کریں گے کس طرح کہ دیکھئے میرا مشورہ تمام جتنے بھی ملکوں میں اس وقت آیا ہوا ہے خصوصیت کے ساتھ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں یا ان ترقی آفتہ ممالک میں کہ جہاں پر ابھی وسائل بہت زیادہ نہیں ہیں ہم کیوں نہ اس طرح کریں کہ ہم سب ایک راستہ بنا لیں تیہ کر لیں کہ ہم کس سیکٹر میں کام کر سکتے ہیں اور کس طرح مدد کر سکتے ہیں اچھا ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم ایک پلاننگ تیار کریں اور ہم ایک ایک سیکٹر کو گوڑ لیں اون کریں کہ ہم اس سیکٹر میں کام کریں گے اب اگر ہم اسٹرونٹس کی بات کر رہے ہیں تو میرا مشہورہ تمام ممالک کے لوگوں کو ہے کہ میں اس وقت پروگرام جو کر رہی ہوں اس میں آپ کو میں ایڈوائزز کروں گی اپنے کچھ ایکسپورٹس کے ساتھ کچھ سنسرل لوگوں کے ساتھ جو آپ کو گائیڈ لائنگ دیں گے کہ ہم کس طرح اسٹرونٹس کی مدد کر سکتے ہیں جیسا کہ انڈیا ہے بنگلہ دیش ہے سری لنکا ہے بوٹان ہے نیپال ہے جو یہ ترقی آفتہ ممالک ہیں اور پھر ہمارا پاکستان تو میں ریکویس کروں گی تمام ان کنٹریز کی کمیونٹی سے کہ اپنے اپنے سٹرونٹس کی کمیونٹی کو گول لیں ان کو اون کریں ان کے مسائل کو سمجھیں اور ان کو سپورٹ کرنے کی کوشش کریں یہاں پہ ہم بات کریں گے کہ ہم اپنے اپنی بساس سے زیادہ کریں گے تو نہیں کر پائیں گے تو کیوں نہ ہم اپنے اپنے کنٹری کے سٹرونٹس کے مسائل کو سنیں ان کیوں ان تک پہنچیں بلکہ وہ ہم تک پہنچیں تو اس پرگرام کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اپنے کمنٹس بھی دینے کہ آپ کو یہ آئیڈیا کیسا لگا یا آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے تو آپ کے مسائل پر بات کر سکتے ان کے مسائل کو حل کر سکتے تو ہمیں اور آپ کو ان کی مدد کی ضرورت ہے تو آئیے مل کر اپنے اپنی کنٹریز کسٹرونٹس کو سپورٹ کرتے ہیں اچھا اس وقت میرے ساتھ دو بڑے میں سمجھتی ہوں جاں باز اور بڑے سنسیر سے دونوں نوجوان میں تو ان کو نوجوان ہی کہ ہوں گے اپنے مقابلے میرے ساتھ موجود ہیں اور ایک کا تعلوک پاکستان سے وہ ہے ہارس حسین اور دوسرے کا تعلوک ہے انڈیا سے مزمبر رزوان خان میں آپ لوگ کو بیلکم کرتی ہوں پہچان ٹی وی شوو میں جس کا نام ہے پہچان وچھا ہم نے سوشل دسانس پورا مانٹین کیا ہوا ہے بلکک سایئے جی اور آپ نے سانیٹایزر سے ہاتھ بھی ساپ کیے ہمیں بتانا یہ سب کو کہ ہم نے سارے رولز کو فالو کیا ہے لیکن اس وقت ہم بہت اینرژیکٹک ہیں کیونکہ ہم بہت اچھا کام کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ ہمارا مشنگ یہ ہے کہ ہمیں اسٹوئنٹس کو سپورٹ کرنا ہے سو رزوان آپ اور حارس آپ آپ لوگ ویسے بھی ایکسپرٹ ہیں اسٹوئنٹس کی پرابلم سولو کرتے رہتے ہیں تو آپ ہمیں گائیڈ لائن بھی دیں گے ہم نے یہ پلان کیا میرے ساتھ بہت سارے کمیونٹی کے دوسرے لوگ بھی شامل ہیں اور میں سب کو یہ دعوت دیتی بھی ہوں کہ جو آنا چاہتا ہے وہ اس پلٹ فارم کو یوز کر سکتا ہے پہچان ٹی وی کے اور ہماری اس مشن میں شامل ہو سکتا ہے چاہے وہ کسی بھی آرگنائزیشن سے کام کرتا ہو تو رزوان اور حارس ہمیں اس وقت جو اس وقت بہت پریشان ہیں ٹانک ہوئے میں ان کو پرابلم سے بہا نکالنا ہے اور جیسا کہ میں نے کہا کہ سب اپنے اپنی کنٹری کے ساب سے ہمارے آئیڈیاز کو لے گے آپ کو کیسا لگتا ہے رزوان یہ بات جو میں نے کہی ہے کہ ہم سب اپنی اپنی کمیونٹی کے سٹورنٹس کو اون کر لیں اور ان کے مسائل کریں تو ایزی ہو جائے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں پہلی بات جو آپ نے کہی ہے کہ سب اپنے اپنے مسائل اپنے اپنے پرابلمز کو گودھ لیں جو یہاں پر ایک بلکل بہت اچھی بات لگتی ہے کہ آپ اپنے 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 سب کو بولا رہے ہیں تاکہ ہر کوئی اپنے اپنے جو کمیونٹی میں کوئی جو پروفیشن میں ماہر ہے آپ آگے آئے اور چاہے وہ انٹرناشنال تو آپ میں کمیونٹی میں آپ کی طرف زیادہ توجہ دیں اور اپنے بہت بڑا اور اچھا سا انٹیٹ لیا ہے اور ہم اپنے جو ساتھ دیں تو ہم بات کریں کہ اگر پاکستانی کمیونٹی جو پاکستانی ستودنس تک پہنچیں یا پاکستانی ستودنس کمیونٹی اس ویڈیو کو ہم زیادہ شیئر کریں گے ہم تک پہنچیں میرے تاب، جسے آپ سب ہیں اور دوسرے لوگ ہیں جن کا میں بھی انتک پہنچیں تو اس طرح آپ سمجھتے کہ مسئلہ سانی سے ہم سولو کر سکیں گے جی یہ زیادہ اختھا طریقہ اس مسئلے کو سولف کرنے کے بجائے اس کے کہ رائٹ لیفٹ ہو کے کوئی ایسا وے لیا جائے جسے آپ خود بھی پرابلم میں پھسیں یا آپ کی وجہ سے کوئی اور پرابلم میں پھسیں یہ وقت ہے وقت ہے ضرورت ہے کہ اس وقت کمیونٹی لیڈرز کو آ گیا آنا چاہیے اور صحیح جو نیڈی سٹوڈنٹس ہیں ان تک اپروچ کرنی چاہیے اور صحیح وے میں جس چیز کی اس وقت ضرورت ہے وہ سب سے زیادہ جو ضرورت جو ہیں وہ اس وقت بسکلی وہ پڑھنے آئے تو سب سے پہلی ضرورت ان کی سٹڈیز ہی ہیں اچھا میں پھر اترا تھوڑا سا آپ لوگ بھی شورٹ بولیں میں بھی شورٹ بول کے اس کو توڑ توڑ کے بات کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے جو آپ نے کہا ہے نیڈی سٹوڈنٹس تو ہمیں یہاں پہ کلیر کر دینا ہے کہ جن سٹوڈنٹس کے پاس جوڈنٹس ہیں اور جو سٹوڈنٹس اپنا خرچہ اس وقت ایزیلی اٹھا رہے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ ان نیڈی سٹوڈنٹس کے لیے کہ جن کے پاس جوڈس نہیں ہیں جن کے پاس اس وقت اتنا اماؤنٹ نہیں ہے کہ وہ سروائیف کر سکیں ان کو آگیا آنے دیں اور خود انسانی بنیادوں پر پریز ایک سٹیپ پیچھے ہوا جن کے پاس موجود ہیں اچھے تو اب ہم یہاں پہ تین مختلف زعویوں سے بات کریں گے جیسے میری ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو میں بھی آن بورد لوں گی ان کو دکھاؤں گی کس طرح کام کرنے ہیں پہلے میں کلیر کر دوں آپ لوگوں کو بھی اور اپنے دیکھنے والوں کو بھی کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں پہلے تو ہر دے اپنے دیکھنے والوں کو بھی کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں پہلے تو ہر دے اپنے کنٹری کے سٹوڈنٹس کو اون کرنا ہے اور یہ آنونس کرنا ہے کہ ہمیں ڈیٹا کلیکشن کرنا ہے کہ ہمارے پاس کتنے سٹوڈنٹس کس کنٹری کے ہیں اور کہاں کہاں ہیں اور کتنے مسائل کے شکار ہیں تو اس کو میں اور ایزی کر دوں کہ اس وقت ہم نسو کے سٹوڈنٹس کو دیکھ لیں اور جو کے دوسری سٹیٹس میں ہیں وہ وہاں پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں بہت سارے گروپس ہیں وہ لوگ ہمارے آئیڈیا کو لیتے ہوئے آگے چلیں وہ لوگ اپنے اپنے ایڈے کے سٹوڈنٹس کو ہم نسو کے سٹوڈنٹس کو نیو ساؤتوڈنٹس کو لکافٹر کریں گے وہ سٹوڈنٹس ہم سے راپتہ کر سکتے ہیں اچھا تو پہلی چیز جو ہو رہی ہے رزوان میں یہ ہو رہی ہے کہ کرونا وائرس کا جو اثر ہوا اس سے جوپس چلی گئیں تو بہت سارے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ جوپس ہو گئے تو اب ان کو لگ رہا ہے کہ ان کو سروائیو کرنا مشکل ہے جیسا کہ ان کو کالوجس کی فیسے دینی ہے جیسا کہ ان کو رینڈ دینا ہے جیسا کہ ان کو کھانی پینے اور گروسری کا پرولم تھا تو یہ بتاتے میں مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ جیسے بہت سارے گروپ فرینڈس اگ نیٹ کا گروپ ہے اور بہت سارے اور دوسرے گروپ ہیں میں ان کی چاہوں گی کہ میرے ایڈیٹر جائے ان کی ڈیٹیل بھی ساتھ ساتھ دکھاتا رہے جنہوں نے گروسری کے مسئلے کو حریص آپ سمجھتے ہیں کافی حد تک سالف کر دیا تو مجھے لگا ہے سب لوگ انسانی ہمدردی کے تحت کھڑے ہو گئے ان کی ڈیٹیل بھی ہم بتا دیں گے کہ کہاں کہاں سے گروسری چیپ مل سکتی ہے یا فریوے مل سکتی ہے آپ کو تو مجھے لگتا ہے کافی حد تک گروسری والا مسئلہ حل ہو گیا لیکن رزوان اور حریص اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں آپ کی ہیلپ جو مجھے چاہیے جس سیکٹر میں وہ یہ ہے کہ اسٹورنٹس کو جو فیسس کا مسئلہ ہو رہا ہے جو فیسس نہیں دے پا رہے ہیں تو ہم اس کے اوپر ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد تیسرا ہمارا سیکٹر ہے کہ جن اسٹورنٹس کو میڈیکل کنڈیشنز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جن کو میڈیسنز چاہیں گے اور ان کو وہ نہیں مل پائیں گی یعنی اگر وہ انشورنز کے اندر کلیم نہیں کر پائیں گے تو وہ کیسے کریں گے تو ابھی میں آگے وہ بھی آناؤنس کروں گی کہ ہمارے پاس جو پاکستان australia medical association وہ بھی آن بورڈ ہے اس کے علاوہ انڈیویزوال بھی بہت سارے ڈاکٹرز نے ہم سے کانٹیک کیا ہے کہ وہ انسٹورنٹس کو آپ بھی اپنے اپنے سٹورنٹس کو بتا دیں گے فری میں medical services بھی پروائید کریں گے consultancy بھی پروائید کریں گے اور جس حد تک ان کی مدیسنز کا انتظام کر سکیں گے وہ میڈیسنز بھی دیں گے تو یہ بھی ہو گیا ہمارے پاس ایک لائر بھی موجود ہے جو نیگل ایڈ بھی پروائید کریں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک سائکیٹریز بھی موجود ہے ڈاکٹر نگت نسیم اور میں چاہوں گی کہ ان کا میسیج بھی آپ کو سنا دوں وہ بھی اگر کوئی مینٹل اسٹریس میں ہے تو اس کو یہ سرویسز دیں گے کہ وہ آرام سے ریلیکس ہو سکتے ہیں آن جا سکتے ہیں کوئی پروائید کریں گے تو یہاں تک ہم کلیئر ہو گئے اب پہلا سیکٹر آتا ہے جزوان آپ سے شروع کریں گے جو پہلی جو پروبلم آ رہی ہے جو بہت ساری سٹورنس کے ہمارے پاس آئی اور بہت ساری گروپس نے ان کو سوال کرنے کی کوشش کی لیکن ہمارے پاس فنڈ کی کمی آ رہی ہے تو ہم ایک لائن آف ایکشن بنا لے کہ ہمیں کتنا ٹائم لگے گا اس کرائیس سے نکلنے کے لیے تو رفلی ہمیں آپ سمجھتے ہیں تین مہینے کا ہمارے پاس ایک پلاننگ لائن آف ایکشن ہماری ہماری ہونی چاہیے جی جی پلکک ٹھیک ہے ریزوان ہم اپنے اپنے کنٹری کے کانسلر جرنل اور ہائی کمیشنر کو بھی ایکٹیف کرتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر میں کسی کو کرتیسائی نہیں کرنا چاہی پر ان کی ہلپ سے ہم سٹورنس کی پروبلم کو سولف کرنے کی ان کی ضرورت بھی ہے اور ضرورت بھی ہے ریزوان مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو فیسس کا مسئلہ آ رہا ہے آپ لوگ کی ایکسپرٹیز ہیں اس میں ہم کیسے ان کو اس پروبلم سے نکال سکتے ہیں سٹورنس کا جوپس نہیں ہیں پیسے نہیں ہیں ان کے باس پہلی بار تو یہ جیسا کہ آپ نے دیکھا لیک دو دین پہلے پرائم مینیسٹر کی ایک سپیچ کے تحت کافی سارے انٹرنیشنل سٹوڈنس کو بہت بڑا امنیشن لے جیسا کاملے کاملے بھی جیسا شکلے اور فنڈس ایکسس کر سکتے ہیں تو وہ لوگ نے بتا دیا کہ جو بارہ مہینے کا جو آپ نے گیرنٹی دے کر آئے ہیں ان کو تو یہ آرڈی وہ لوگ اس پر چل رہے ہیں دوسرا جو ہے ان لوگ نے یہ لوگ آپ کو ایک سوہولت یہ دے دی ہے کہ سوپر انویشن اپنا کلین کر سکتے ہیں اگر اس کے بعد بھی اگر آپ کو تکلیفات آتے ہیں یونیورسیٹی فیز کے لیے یا کالیج فیز کے لیے تو جیزا کہ آپ نے ابھی ہمیں ایک اپورچنیٹی دی ہے اور آل بود آنے کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں جیزا کہ آپ نے الحمدللہ بہت سارے سکتے ہیں وہ آپ دکھانا نہیں چاہتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں لیکن آپ چاہے دکھانا پڑے گا کچھ بتانا پڑے گا کس طرح کر رہے ہیں نہیں نہیں وہ لازم ہے تو کچھ سبک سکتے ہیں اور آگے آئے آئے جزبہ لے تو ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ جو بھی یونیورسیٹی کے لیے اگر فیس کے لیے ستوڈینٹ کو تنگ کرتے ہیں یا پھر کوئی کانسلیشن کی تاہیت اگر وہ لوگ کو دھراتے ہیں تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کیونکہ ابھی انڈیا پاکستان میں ہمارے ملک میں بھی کوویڈ-19 کی وجہ سے نوکڈاون شکتے ہیں دو بینکس آر اوپن بسٹل کوئی آفیس نہیں جا رہے ہیں اپنی اپنی سیفٹی بھارت رہے ہیں کیونکہ قوارنٹین کر کے تو اس سیچویشن میں آپ یونیورسیٹی کو یا کالیج کو ایک فیس ایکسٹینشن کی اپیل کر سکتے ہیں بہت مسئلہ بہت مسئلہ ہو جائے بہت اس کے طرح آپ کو فیس بھرنے کی بھی زیادہ پرولم نہیں ہے وہ آپ کو ایک ایکسٹینشن تائم دیں گے اس تائم کے درمیان آپ کو پید کرنی ہے آپ ان سے اتنا ایکسٹینشن جتنا کہ آپ ارنج کر سکتے ہیں جیزا کہ آپ نے کہا سکتے ہیں سکتے ہیں ہم کو لگتا ہے کہ تین مہینے شاید اس سے زیادہ جائے گا لیکن ایک سمیسٹر کا تو ان کو تھوڑا بہت آرام مل جائے گا یا اگر یونیورسیٹی اگر آپ کو نہیں دے رہے ہیں فیس کے طرف اگر آپ کو سہولت نہیں دے رہے ہیں آپ اس کو دیفر کروا سکتے ہیں سمیسٹر آپ کہیں دے کہ نہیں پڑ سکتا ہوں تو تاکہ نیکس سمیسٹر کیونکہ اگر جس کی فیمیلی سکتے ہیں اور فیناسیل سکتے ہیں پیسے مانگیاں تو مانگیاں کیسے مانگیاں کیسے آپ کا بالکل جنون پوائنٹ ہے تو اس سلسلے میں ہم نے سب سے ہم نے کانٹیک کرنے کی کوشش کیا ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ جنون پوائنٹ بلکل ویلید ہے کہ وہ ایک سال کا پرامیس کر کے آتے ہیں تو وہ ایک سال جو ایک سال گزار چکے ہیں ریزوان آپ بھی سمجھتے ہیں آپ بھی سمجھتے ہیں میں بھی سمجھتی اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ دیکھیں یہ بات تیہ ہے کہ آپ وعدہ کر کے آتے ہیں لیکن ہم سب کو ہی پتا ہے کہ اسٹوڈنٹس یہاں پر ایک تو بہت مبادلہ بھی لے کر آتے ہیں کومنٹس کو اس سے فائدہ ہوتا ہے پلس وہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ بہت چیپ لیبر ہیں تو اس سے بھی بہت مرے خان میں ملک کو فائدہ ہوتا ہے اور ایز آسٹریلین میں کہوں گی کہ تھوڑا سا سکارڈ موریسن کو نظر سانی اس کے اوپر کرنی چاہیے وہ ایک علیتہ بحث ہے ہم اس کے اوپر بات کر لیں گے ایک ایک چیز جس میں میں بہت خفا ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں جو میں آغاز میں کہا ہاتا ہے کہ خواب دیکھنا ہم سب کا خفہ ہے ہم نے سب نے خواب دیکھے وہ خواب دیکھ کر بہت سارے لوگ دیکھے ہم لوگ سکل بائیگرٹ کر کے آنے والے لوگ ہیں لیکن میں ان لوگوں کو جانتی ہوں ان مہنتی لوگوں کو جانتی ہوں جو اس ٹرنڈ ویزے پہ رزوان یہاں پہ آئے تھے اور آپ میری اس بات پہ تائید کریں گے کہ وہ بہت محنت سے انہوں نے کسی نے ٹیکسی چلائی کسی نے سیکیورٹی کی جاپ کری لیکن کرنے کے بعد آج وہ کوئی لائر ہے کوئی اکاونٹنٹ ہے کوئی بزنسمن ہے انہوں نے یہاں پہ محنت کر کے ایکسرا محنت کر کے فیسے دے کر اپنا یہ سٹیٹس بنایا ہوگا میں انہوں نے جانتی ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی کامیاد بنانے کے بعد اپنے بہت سارے فیمیلی ممبرز اپنی اپنی کنٹری اپنی دوسرے ممبرز جو محنت کرتے ہیں میں انہوں کو سلام کرتی ہوں لیکن اگر ایسے ہی لوگ یہ کہیں گے کہ نئی بھائی سٹیٹس کے ذمہن آرہی ہم نہیں رہے سکتے اس کرائیس میں وہ واپس جائیں آپ کو بیک ٹوئر کنٹری جانا ہے اس پہ میں قفا ہوتی ہوں میں کہتی ہوں جیسے اس خواب آپ نے دیکھے تھے ایسے خواب انہوں نے بھی دیکھے تو کیوں نہ ہم سب مل کر ان خوابوں کی تابیر کروانے کی کوشش کریں کم سے کم تین سے چھ مہینے تک ہم ان کی پروبلمز کو سولو کرنے کی کوشش کریں پہلا مسئلہ تو آپ نے حل کر دیا کہ آپ بھی گارنتی لیتے ہیں کہ آپ جو آپ تک پہنچے گا ہم آپ کی طرف ریفر کر دیں آپ ان کی کالوجی سے بات کر کے یا تو ان کی فیز کو اس پہم بھی بھی دیکھے آپ نے اس پر دیوشنو کیا جیسے ہمارے ہیں ابھی تو دلوشنو کی دیکھے ہیں پہلے ان بلک سے کالوجی سے به پر چلاتے ہیں آپ کو اپنے ملک پہ کر رہی کرتے ہیں لیکن ابھی چیز پہ یہ چیز پہے ابھی ان سب محور بین پر اسی چیز پہ گئے ہیں ابھی یہ اپنے پہنے کے پاس ابھی ان کے پاس憑ی کو کوئی سورس نہیں ہے آپ کو تکتے ہیں کیونکہ ابھی سٹوڈینٹس بھی اپنے آپ کو کوئرنٹین کر کے رہے ہیں اور وہ لوگ آن لائن سٹوڈیز کر رہے ہیں اور میں یہ بھی ایک چیز کلیر کر رہا ہوں کہ کہ پرائم مینیسٹر اپنی جگہ بھی صحیح ہے کیونکہ ابھی زرورت ہے کہ وہ وائرس کا علاج نکالے اور پہلے ہاں سٹوڈینٹس کو اور سٹوڈینٹس کو کر رہے ہیں اور ان کو سٹوڈینٹس کو کر رہے ہیں اس کے بعد اگر کوئی چیز بنتی ہے تو سٹوڈینٹس کے رہے ہیں اور جو بھی تیمپریری ریسیڈینٹس کے رہے ہیں ان کے طرف بنتی ہے لیکن ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے جو انٹرنیشنل سٹوڈینٹس ہیں وہ جذبے میں آکھے ہیں اور ان کو چاہیے کہ روکے ہیں ان کو چاہیے کہ روکے ہیں کیونکہ ان کے لئے اور ان کے لئے آنے والے سٹوڈینٹس کے لئے بہت مسئلے کھڑے کر سکتے ہیں مطلب جذباتی ہے وقت کی نزاکت ہے کہ خاموشی اختیار کریں اور اپنے 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 کمیونٹی ہلپ لے جیزا کہ آپ نے کہا کہ وہ لوگ تو یہاں پر ان کے اوپر فوکس نہیں کر رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ جو بڑے لوگ ہیں ہم ان کو اکٹا کرتے ہیں اور ایک یونیٹی بنا کے ہم ان کو ہلپ کرتے ہیں اور آپ کے ٹائم پہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کیونکہ جو تیمپریری ریسیڈینٹس کے لئے ہیں جو جو آپ کر رہے ہیں فلٹائم ان کو تو سیکیورٹی ہے وہ دارے زمین مائے پکر اور mans خورت رہے ہیں جیزا ہے کہ وہ روکٹنی بادم تین ہو اور تم원이 رہے ہیں ب 오빠 وہ رہے ہیں وہ رہے ہیں اور وہ رہے ہیں لیکن ہم بھی جی میں تھوڑا سا ہارش کو بھی لنگی از دائم تو جو انہوں نے یہ بات کہی ہے تو آپ بھی مجھے کچھ بتا رہے تھے کہ اسٹرونز کیا غلطی کر رہے ہیں جو کمنٹس لکھ رہے ہیں تو بہت شکریہ سبک واجی ٹائم دینے کا دیکھیں مین میکسج یہ ہے تمام انٹرنیشنل سننٹس کے لیے جو اس وقت کی بورڈ وارئر بنے میں ہیں صحیح دیکھو اپنے پرومیسیں سیاد رکھو تو میں یہ کتہ ہی نہیں کہہ رہا کہ پرائم منسٹر نے صحیح بولا ہے وہ بات غلط ہے اپنی جگہ لیکن طریقہ ان لوگوں کا بھی صحیح نہیں ہے ہم لوگ اپنے پاس سے نہیں سیکھتے پچھلی ابھی تک سب سے زیادہ فرینڈلی پولیسیز جو ہیں ایس کمپیر ٹو یوکے اور کینیڈا اس وقت آسٹریلیا کی ہیں صحیح یعنی آپ آسٹریلیا کا اپریشیٹ کر دیں گے پولیسیز اچھے اگر یہ اسٹریٹمنٹ آیا تو اس اسٹریٹمنٹ کے آنے سے پہلے ورکنگ آورز ریلیکششن آئی تھی اس پہ کوئی کرٹیسائز نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا کیا کسی سٹیزن نے کرٹیسائز کیا کہ کیوں دے دیئے سوڑنس کو فول ورکنگ رائٹس اور دوسرا آپ کو سپرینویشن نکالنے کی پرمیشن دی گئی اس کے بعد آپ کی کونسلیٹ ہے اس کے علاوہ اگر پرائم منسٹر نے یہ بیان دیا بھی ہے کہ ان کے پاس آلٹرنیٹیو وے تو وہ لاسٹ اوپسن ہے آپ کو یہ نہیں بولا کہ آپ دیفر اپلائی نہیں کریں آپ یونیورسٹی میں اپلیکیشن اپلائی نہیں کریں جس کو جو پلیٹ فرم مل رہا ہے وہ وہاں پہ رہا ہے اس چیز کو آپ کچھ کہتے ہیں پیٹیشن بھی ڈال رہے ہیں جو لوبیز کریے ہو گئی ہیں اور سوڈنٹس میں وہ پیٹیشن فائل کر رہے ہیں تو تو آپ یہ چیز یاد رہے ہیں آپ اپنا حک نی مانگ رہے ہیں آپ ان سے ہیلپ مانگ رہے ہیں آپ ہیلپ آنگی ہیں آپ ان سے ہیلپ مانگ رہے ہیں آپ سٹوڈنٹس کو دیکھیں انسٹوڈنٹس پریشان ہیں لیکن آپ کا مانگنے کا طریقہ ایسا ہے کہ یہ مجھے اس نہیں ہے اس کیا وہ کیا سکہ ہے یہ حقhistoire Audience ہے لیکن آپ نے اس کو Сергے کیا dissange well قامل ہونے والی احساس ہے یہ میں دوسری چیز ہے کہ نے چیز ہے جیز نے کیا لاجتے ہیں کہ کانسولائیی سے اعتبود ہے جا کچھ کے کاسولات وہا عنیم اور میسنر سے درخواست ہے کہ کیا یہ اعتبود کے کاس دیٹوں میں اجتے ہیں تمہاراً بچوںith vertikات مجھے کچھ کام بھی تھا جو جو جانے کوشش کی کہ ان کے پاس دیٹا ہے تو ان کے پاس کمپلیٹ ڈیٹا نہیں تھا جو اسٹرونٹ اسسوسیشن ہے میری ان سے درخواست ہے آپ کے پاس جو دیٹا ہے اسٹرونٹ کا وہ کانسلیٹ میں جبا کرائے ہمارے لیے وہاں ایکسس کرنا وہاں سے لینا جو ہے وہ آسان ہوگا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں تک بیلیڈ ہوئی میری بات جی بلکل اور صحیح پروپر پلیٹ فارم بھی وہی بنتا ہے کہ آپ اپنی سب سے پہلے آپ اپنی کانسلیٹ کو اپروچ کریں اس کے بعد جو آپ کی اپنی جس بھی آپ ہوم کنٹریز ہیں ابھی ماشراللہ سے تمام کمیونٹیز کوئی بھی کنٹریز سب نکل کے بہار آئے ہیں ہر کوئی ہیلپ کرنے کو تھیاری ہے ہر کوئی ہیلپ کر رہا ہے یہ بہت اچھی مجھے ایک رضوان باپ نظر آرہی ہے اچھا دیکھیں کانسلیٹ جو ہیں یا ہائی کمیشنر جو ہیں ان کو وہ میں خیال میں ان کو رسپونسیلیٹیز لینی ہوگی کہ اپنے اپنے پاکستانی اسٹرونز کی یا ان فاملیز کی جو ڈیفرنٹ ویزا پہ ہیں جو پی آر پہ نہیں ہیں ان کی ذمہ داری لیں یعنی کم سے کب ان کے مسائل سن لیں اور جب ان کے پاس مسائل جمع ہو جائیں تو میں خیال پاکستانی کمیونٹی ہی اندین کمیونٹی سے بہت اکٹیف ہوئے میں وہ کمیونٹی والے لوگ ان کی ہیلپ کریں گے ان کی سولف کرنے میں تو ہمیں بھی ایزی ہو جائے گا ہم وہاں تک پہنچیں ہم ایک سٹیپ اور آگے بڑھتے ہیں رضوان بڑی اچھی بات ہوئی ہے ایک لائن آف ایکشن ہمارا بن گے ہم کلیر ہو گئے کہ اگر کوئی پرابلم ہوگی فیس کی تو آپ لوگ وہ سولف کردیں گے یعنی اس طرح سولف کریں گے کہ آپ وہ ایکسٹینشن سے لے لیں گے رضوان میرے پاس کچھ کیسیز آئے جس میں یہ تھا کہ انہوں نے کانسل کر دیا تھا انہوں نے کہا فوراق فیس کرنی ہے اور پہ میرے میرے مہت سا لوگوں کا جنہوں نے ہیلپ کریں انہوں نے کس طرح فیس دے یہ مابلہ کیا ہے کہ انہوں کی دم سے کانسل کر دی بغیر ہے یہاں پر یہ ایک چیز ہوتی ہے شاپاہ بھا جی کہ سٹوڈنٹ کا شاید کمیونکیشن صحیح نہیں ہوا ہوگا یا تو یونیورسیٹی سے یا کالی سے جو بھی اس کا انسٹیوٹی ہے وہاں پر کمیونکیشن صحیح نہیں ہوا ہوگا کیونکہ یونیورسیٹی سے جب آپ کمیونکیشن سٹارٹ کرتے ہیں تو یونیورسیٹی ایچ & ایوری کمیونکیشن کا رسانس دیتی ہے اور جب تک کہ وہ لوگ کانسل نہیں کرتے تب تک کہ سٹوڈنٹ خود اس چیز کو نگلیٹ نہ کریں نہ کہ اگنور کریں اس کا مطلب ہے کہ یہ پہنے والا کوئی فیز کا ایسا بھا جس کو ہوگا یا پھر اس کی پچھلی جو ریکارڈ تھی ہوگی تو وہ صحیح نہیں تھی ہوگی جو بھی اس نے فیل ہو چکے ہوں گے زیادہ سے زیادہ سبچیکس یا اس کا پرفومنس صحیح نہیں ہوگا اس وجہ سے شاید ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے کیونکہ وہ بھی دیں گے اس کو جو سٹوڈنٹ جنیون ہے بلکل صحیح بات کیا آپ کو اس معاملے میں تو بلکل صحیح ہونا پڑے گا کہ آپ جنون ہو اور آپ کا جنون کیسیز ہو بلکل صحیح بات کیا جنون ہوگی جو جنون نہیں ہے ہم بھی یہ ہی کریں گے ہم اسی کی ہلپ کریں گے جو جنون ہے وہ بندہ نہیں جو تین سمیسٹر پڑا نہیں لکھا نہیں اور شاید سمیسٹر بریکس لے گیا پرفومنس صحیح نہیں تو ہم جب یونیورسیٹی سے بات کریں گے تو کس صورت سے بات کریں گے بلکل اگری بلکل اگری آپ نے بلکل یہ بات کردی کہ وہ ستوڑنٹ جو جنون ہے جن کے ابھی جوز کتم ہوئی ہیں کرونا وائلس کی وجہ سے اور ان کو قیسز آئے ان کو دیکھا جائے گا جن کے پرانے جو فیسز کے مسئلے وہ تو آپ لوگ کے اپنے بنائیے مسئلے یہ بھی کلیر ہوگی ہے یہ بھی ہمارا لائن او او ایکشن ہے جب ہم یونیورسیٹی یا انسٹیٹیوٹ سے بات کریں تو ان کو یہ بتانا ہے کہ بھئی سچ میں بھئی سچ میں بکوز آف کووید نائنٹین وہ وکٹم ہے بکوز آف کووید نائنٹین وہ وکٹم بن چکا ہے تو اس کو آپ تھوڑی ہلپ کریں شفاق باجی دیکھیں ہر انسٹیٹیوٹ میں ہر انسانی بیٹھے ہیں ٹھیک ہے ہر کسی کے جسم میں دل ہے اور ہر کوئی یہ مشکل سے جوچ رہا ہے کوئی ایسا نہیں ہے سوڑی دیکھا ہے جو سوڑی دیکھنے جو سوڑی دیکھنے جو سوڑی دیکھنے تو اس وقت بیشترین جو سوڑی دیکھنے بھینے احساس شوڑی دیکھنے بھینے کوئی یونیورسٹی کوئی انسٹیوٹی گئے نہیں کہے گا اگر آپ کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں تو گلے پچھاک رکھ کے نہیں پڑھیں یہ بہت لینینت ہے آپ کو صرف پروپر ویسے اپروچ کرنی ہے کیونکہ ان کے بھی خود کے اپنے روڈ سن ریگلیشنز ہوتے ہیں پروپر چینل ہوتا ہے آپ کو اس زیرے سے جانا ہوتا ہے اور یہ پہلی دفعہ یہ پرابلم تو صاحب ہے تو اسٹریلیا کے لیے بھی میں کہا ہے پوری ہسٹری میں پہلی دنیا کے لیے دنیا کے لیے لیکن اسٹریلیا کے ہسٹری میں یہ پہلی دفعہ کوئی ایسا کرائیس ہے جس سے وہ ابھی ان کو نبر آغمہ ہونا ہے اور بہت سائی چیزیں دیکھیں گے اچھا جو آپ نے کہا ایکسٹینشن مل جائے گی مطلب اگر ان کا کورس ابھی کنٹینیو ہونا تھا اور آن لائن ہونا تھا تو وہ لوگ بھی ایکسٹینشن لے سکتے ہیں اس کو بھی کلیر کرتے ہیں بلکل بلکل لے سکتے ہیں پہلی بات جو سٹوڈنٹس جو خلطفے میں رکھ کے چل رہے ہیں چاہے پرائم مینیسٹر کی سٹیٹمنٹ پہ چاہے امیگریشن مینیسٹر کے اپنگ امیگریشن کی سٹیٹمنٹ سے ان کو ایک چیز یہ سمجھ دیں چاہیے کہ پہلا آپ کا پروپر سٹیپ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنے یونیورسٹیٹی اپنے انسٹیٹیٹ کو اپروچ ہو آپ کی جو پروبلم ہے آپ اٹھے سیدھا کی بورڈ کو اپنا ہاتھیار بنایا پہلے آپ کی جو سٹ کیا جو سٹیپ پہلے ہیں اگزامپل آپ کی پروبلم سے آپ کی فیش کر رہے ہیں وہ ہم میں بیجو ہمیں ہم ہم ان کی اندیوشن پر سٹیپ پرسن کاشے تو ہم اس کے حساب سے ہمیں ہم اس کے حساب سے کیا ہمیں ہم اور ان سے بکلے ہیں برکلی بیشت کی طرف لیکن ایک چیز کی ضرورت ہے بہت سارے ایسے بھی سوڈنٹس ہیں جو افورڈ بھی کر سکتے ہیں تو اس چیز کو مشیوز نہ کیا جائے میں کسی پیانے والی تھی کہ کلیر اور کلیر کیسے رکھیں گے سکتے ہیں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہو اگر آپ کے اندر پڑھنے کی استعداد ہے اور آپ کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے تو پلیز آپ اس سیمیسٹر میں انرول ہو تاکہ پرسنڈیج جو ہے بیلنس ہو چکے پڑھنے والوں کی اور ڈیفر جن لوگوں کو چاہیے جن کو ریکوائیڈ ہے اور اگر انشاءاللہ اگر کمیونٹی آگے آتی ہے اور سارے چیزیں ہوتی ہیں انشاءاللہ آئے گی سب باشا اللہ بہت اچھا ہمیتے ہیں شفق باز یہ خالی مسئلہ جو ہےنا ان کا نہیں ہے جن کے پاس مسئلہ نہیں ہے اصل پینڈیمک سچوشن ہے تو اس وبا سے جو ہےنا ہم سب نے لڑنا ہے اس وقت تو حال ہی چاہیے تھا کہ تمام جن لوگوں کے پاس پیسے ہیں ان کو اپنی کمیونٹی میں حصہ ڈالنا چاہیے اور جن سٹوڈنٹس کے پاس جاوبز ہیں بھی نا تو ان کو پوش کرنا چاہیے کہ ہمیں گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے 14 ڈیز گھر میں رہنے کے لیے تو تم لوگ بھی بھار نہیں نکلو جانے سب کی قیمتی ہیں کوئی پیار کرنے سے بھی آپ رجائے گے کیونکہ اگر آپ کو خودار اگر انفیکشن ہے تو آپ دوسروں کو پیلا رہے ہوں گے تو یہاں پہ اس بات کو اور کر دیتے ہیں آپ دونوں سے مجھے بڑی اچھی گائیڈلائن مل گئی ہم نے یہ کیا تھا کہ جن سٹوڈنٹس ہمارے پاس آ رہے تھے ہم نے ان سے کہا کہ ہمیں کالیج کا لیٹر دکھائیں ہم ڈیاریک کالیج سے بات کریں گے تو ہمارے کچھ بہت اچھے لوگوں نے یہ کیا کہ ڈیاریک فیز بھر دی آپ لوگ نے ڈیاریک کچھ کالیج سے بات کر کے وہ فیز کو ایکسٹینشن بھی لے لی تو اب یہ والی زمیداری تو آپ لوگ لے رہے ہیں تو ہم لوگ کیونکہ ہم لوگ ایکسپورٹ نہیں ہیں تو ہم لوگ کالیجز میں جا کے اس طرح شاید اس طرح بات نہیں کرسکیں گے آپ کے ٹرس کے لیے ہم لوگ سکر بزار ہے کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھے کہ ہمیں گلایا اور اس اس خدمت ہے خلق کا موقع مل رہا ہے کہ جو ہے ان سٹوڈنٹس کے جو لوگ پریشان ہیں ان کے جن کے آدھے آدھے کورسز کمپلیٹ ہو گئے وہ ادھورے نہ رہ جائیں اور کسی ویرے سے ان کو پھر یہ وائرس گزرنے کے بعد دوسرے ایڈوکیشن پرویڈرز کو نہ ڈھومنا پڑے وہ اسی کی ریورشیٹی بھی رہے ہیں وہ اپنے خواب بھی پورے کر سکے تو یہ بات ہم نے کلیر کر دی کہ میرے سیدھے ہاتھ کی جانے بیٹھے ہارے ساں ہاتھ کی جانے بیٹھے رضوان یہ دونوں ہی زیمیداری لے رہے ہیں کہ میں دوسرے جو کمیونٹی کے لیڈر سے ہم کو بھی بتا رہی ہوں کہ یہ لوگ زیمیداری لے رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کی کورس کی ایکسٹینشن فیز کی ایکسٹینشن کے کرلیں گے یہ اپنا ایکسٹرا ٹائنگ دے رہے ہیں اپنی ایفرٹس لگا رہے ہیں اور ان لوگوں کی ایفرٹس کو ہم سب کو سرانا چاہیے اور اس طرح اور بھی لوگ ہم آئیسا شامل ہونا چاہتے ہیں تو شامل ہو جائیں ہماری اس پرگام کا فرسٹ پارٹ جو ہے پہلا حصہ کمپلیٹ ہو رہا ہے یہاں پر ہم اس گفتگو کو آگے جاری رکھیں گے پہلے اس میں جو انفرمیشن ہے اس کو آپ انجوائے بھی کیجے اور آگے پاس بھی کیجے اسٹرونٹس کا بہت بڑا مسئلہ ہم حل کرنے جا رہے ہیں اس وقت میری تمام کمیونٹی لیڈرز اور تمام کنٹریز کے کمیونٹی لیڈر سے بزارش ہے کانسلر جنرل سے ہائی کمیشنر سے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ پہچان ٹی وی کے ساتھ مل کر بیٹھ کر باپ کریں اور ہم آگے اس سلسل کو جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ ہم اس آفت سے اور اس پرابلم سے باہر نکل آئیں گے انشاءاللہ دیکھتے رہیں پہچان ٹی وی انشاءاللہ جل بلا قاتل ہوتی ہے سب اپنا خیال رکھیں شکریہ